اور عروہ بن مسعود نے تو صرف ایسی بات کہی تھی کہ جب اس نے کہا میدانِ حدیبیہ میں کہ یہ مختلف قبیلیں واللہ انی لعرہ وجوہن خلیقن یہ بخیری شریف کے الفاظ ہیں نے کہا کہ جناب آپ ان لوگوں پر اعتماد کر کے آپ ہم سے جنگ کرنے آیا ہیں تو یہ تھے مختلف قبیلیں ہیں نسلن دے لوگن ابو بکر غور قبیل دا عمر غور قبیل دن سلمان فارس تو آیا سحیب روم تو آیا بلال ابشے تو آیا اے نا لوگن تے اعتماد کر کے تسی ساتھ نہ لڑنا ہے اے توانو یفر روک ویدہو یفر روک ویدہو اے نا نس جانے ہیں اے نا توانو چھڑ جانے ہیں اے نا تے اعتماد نہیں کرنا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلے اور اقبال کہدہ دین سراپا سوختن اندر طلب ہاں جی اقبال کہدہ دین تو نام ہی اس بات کا ہے کہ جب بھی حضور کی کوئی بات آئے تو حضور کی اس بات میں ناموس میں ختم نبوت میں دین میں حضور کی عبرو کے لیے اپنے آپ کو جلا دینے کا نام ہاں جی دین سراپا سوختن اندر طلب اقبال کہدہ دین تو نام ہی اس یہ سمجھتا ہے کہ میں جمعہ آلے دن دو چھلانگہ لا کے دو فرض پڑھ کے دیکھ بھجی جا رہا ہے یہ سمجھتا ہے میں نے بڑا دین کام کر کے آیا ہو ہاں جی ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے کہتا ہے نہیں میں تو جمعہ پڑھتا ہوں کہ میں کہا اقبال تو بتا کہتا ہے دین سراپا دین سارے کا سارا سوختن اندر طلب وہ تو حضور کی طلب میں جل جانے کا نام ہاں جی وہ تو جل جانے کا نام اور پھر اس کا جو جب حضور کے لیے بندہ جلتا ہے دعا تو آپ نے سن لی نا پھر اقبال آگے کیا کہتا ہے کہتا ہے ابتداش دین سراپا سوختن اندر طلب ابتداء عدبست و انتہاش عشق اقبال کہتا ہے دین دی ابتداء تے عدبے کہ صدیق اقبال نو سب بھی لڑن تے ٹھوئے بھی لڑن رسول اللہ گو دے سر رکھا ہوگے تے سب اے ناری ہوتے شاہ ولی اللہ مہدے سے دیلوی اے تے انہیں لکھیا حیات انہا کیا ایک سب صدیق اقبال نو نہیں لڑیا کئی سبا نے آکے زور لایا انہا کیا اے اڈی ہٹ جائے اسی اندر چلے جائیے ایک سب نہیں لڑیا کئی سب لڑے ایک ٹھوئے نہیں لڑیا کئی ٹھوئے لڑے جیڑا بندہ عشق نہ جاندہ ہے نا گارے سورتے انہوں پتہ ہے انہوں پتھرن دی کیفیت کے وے آجی انہوں تے کہڑے کالے کالے ناغ ہونے انہوں تھے جدو رسول اللہ دی تشریف آوری تو پہلے وہ کتنی خوفناک جگہ ہے تے اوہ ہر طرف ہونا جدو زور لایا کہ لڑ دے رہے صدیق اکبر نو لیکن لم یتحرک مخافتہ ینتبیہ رسول اللہ ایک کے ڈسنے پر بھی صدیق ایسے نہ ہوئے کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آجا یہ تو عدب ہے نا ابتداش عبد و انتہا عشق است اقبال کہتا ادھی ابتدات عدب ہے کہ سب بھی لڑے تو بندہ اینج نہ کرے لیکن پھر انتہا ادھی عشق ہے کہ پھر ساری کائناتیں جو حضور اپنے قدمہ میں جگہ بھی صدیق اکبر مجھے زندگی را شروعین است عشق اصل تحذیب است دین و دین است عشق اقبال کہتا ساری انگل اصل تحذیب است اصل تے دین ہے لیکن دین دی بھی پھر بنیاد عشق ہے وہ دی بنیاد پھر عشق ہے ورنہ تا مسیطی تقریر بھی عظم نہیں ہوندی ناموس رسالت یہ عشق نہ عشق ہوئے تو پھر سب بھی اس راستے تو ہٹا نہیں سکتا اسے واسطے اصل تحذیب است دین و دین است عشق زندگی را شروعین است عشق اقبال کہتا زندگی گزارن واسطے شرع بھی تے آئین بھی عشق ہے ہاں جی عشق اپنے فیصلے کرتا ہے کہ اب مجھے حضور سے پیار کیسے کرنا ہے زوری ہو از باد و آب و خاک نیس اقبال کہتا عشق تا جڑا زور ہے نا وہ ظاہری زور نہیں ہوندہ کہ بندہ بڑا طاقتور ہوئے اتنا طاقت ہوئے اتنی فوج ہوئے اتنی پولیس ہوئے اتنی اقبال کہتا عشق تا زور اے نہیں ہاں ہاں عشق کی طاقت کچھ اور ہے اور وہ طاقت ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح محبت کرنا کہ سام پی لڑے تو ایسے نہ کرنا اور تیر بھی عبود جانا کو سے کے کنڈوں کی طرح لگ جائے تو عبود جانا بھی ایسے نہ کریں اور ستر زخم لگے ہوئے سیر جڑا پھٹے ہوئے تو بازو لٹک رہے ہوئے پھر حضور ٹی لے تے چڑنا چاہاں کہ طلح بن عبید اللہ پھر نیچے بھی جان حضور ان زخموں کی کیا حیثیت ہے پاؤں آپ یہاں رکھیں رکھیں آزانِ انہیں کی نمازیں انہیں کی